بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین دیمانڈ کیا تھا کہ انہیں مزید جنرل زیاء الحق کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں معلومات چاہتے ہیں تو اس حوالے سے میں خاص طور پر ان لوگوں کے لیے اور باقی سب کے لیے بھی جو جنرل زیاء الحق کے حوالے سے ان کی شخصیت کے حوالے سے ان کی پولیسیز کے حوالے سے اور ان کے جو دور گزرا ہے اس کے حوالے سے بہت زیادہ جانتے نہیں ہے یہ ویڈیو ان کے لیے ہے اور اس میں ہم لوگ انشاءاللہ وطالعہ ان کے جتنے بھی ان کے تنیور میں ضروری واقعات اہم واقعات رونما ہوئے اور جو ان کی پولیسیز تھی اور ان کی کیا حقیقت ہی اس سب حوالے سے ہم آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے تو میں اپنے تمام ہی ان سبسکرائبرز کا اور ویورز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے میری اس ویڈیو کو بہت زیادہ دیکھا بہت زیادہ پسند کیا اور اس کو بہت زیادہ ٹرینڈنگ پر لے کر آئے تو اس کے وجہ سے کافی مجھے موٹیویشن ملی ہے تو اسی وجہ سے میں آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو سب سے پہلے تو میں ان کو شکریہ گزار ہوں اس کے بعد میں ابھی کچھ پیش کی بات کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے حوالے سے کہ ہمارے جو حکمران گزرے ہیں چاہے کوئی بھی ہو وہ ایوب ہو زیاہ ہو بھٹو ہو یا ابھی مجودہ کے جو حکمران ہیں جن میں نواز شریف ہے یا عمران خان ہے یا جو بھی ہے ان سب کا جو ایک دور ہوتا ہے جتنے بھی عرصے کہو چھوٹے عرصے کہو بڑے عرصے کہو اس میں وہ کچھ ان کے کام ہوتے ہیں جو کہ اچھے کام ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں جو ان کے برے کام ہوتے ہیں اچھے کام کرتے ہیں کچھ جو ہے وہ زیادہ اچھے کام کر کے جاتے ہیں اور تھوڑے بہت وہ برے کام بھی کر کے جاتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک بندہ جو دس سال یارہ سال حکومت کر کے جائے اس کے سارے ہی اچھے کام ہو اور کوئی وہ اس نے برا کام نہ کیا ہو تو اس لیے جو ہے وہ آپ کے ساتھ یہ بات کرنا ضروری تھا کہ آپ لوگ اپنا ذہن اس طرف سے کھلا رکھیں کہ جب ان کے اوپر آپ کے جو بھی پسندہ حکمران ہے اگر اس کے اوپر تنقید ہوتی ہے یا پھر ہم اس کے حوالے سے کوئی اچھی بات کرتے ہیں اس کا اطراف کرتے ہیں اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو برائے مربانی آپ ٹرگر نہ ہو گیا کریں بلکہ ان چیزوں کو ویریفائے کریں اس کی تصدیق کریں اور اس کے کاؤنٹر آگیمنٹ اگر آپ کے پاس ہے یا اس کا کوئی اچھا مصبت جواب دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ ضرور دیں ہم ضرور اس کے لیے تیار ہیں مگر یہ ہے کہ شروع سے ہی ذہن بنا کر بیٹھ جانا اور کسی نئی بات کو نئی حقیقت کو تسلیم نہ کرنا یہ پڑے لکھے لوگوں کی نشانی نہیں ہے سمجھدار لوگوں کی نشانی نہیں ہے تو یہ تھی میری پیشگی معذرت اور پیشگی جو میں نے آپ کے ساتھ بات کرنی تھی اس حوالے سے تو ابھی بڑھتے ہیں جنرل زیولہ کے ٹینیور کی طرف جو ان کا یارہ سارہ دور رہا ہے ہمارے ملک کے اوپر اس حوالے سے تو اب ہم انشاءاللہ ٹائم لائن میں چلتے جائیں گے اور جنرل زیولہ کے دور کی ایک ایک اہم بات اور ان کی جو پالیسیز تھیں اس حوالے سے بات چیت کریں گے لیکن اس میں جو افغان جہاد ہے اس کا ذکر ہم آخر میں کریں گے کیونکہ اس کے جو ہے وہ بہت لمبی چلی تھی ساتھ ساتھ کنٹیوی ہو رہی تھی تو اس کو ساتھ لے کر چلنا اور باقی بات کیات کے ساتھ مطلب تھوڑا سا مکس اپ ہو جائے گا اور اس کے دعویٰ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم جو سورسز ہوں گے اور جو ریفرنسز ہوں گے وہ بھی کوشش کریں گے کہ وہ سکرین پر آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ہم نے یہ معلومات کہاں سے اخذ کی ہے اور اس کا سورس کیا ہے اس کا ریفرنس کیا ہے اس میں کتنی حقیقت ہے تو انشاءاللہ یہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ سکرین پر آپ کے ساتھ 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 شیئر کرتے جائیں سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ جنرل زیاورک کا اقتدار میں آنا جو میری پیشلی ویڈیو تھی اس میں بھی میں نے اس کا تفصیلی طور پر ذکر کیا ہے لیکن ابھی آپ کو شورٹ میں بتا دیتا ہوں کیونکہ انیس سو ستتر میں انتخابات ہوئے تھے پاکستان میں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ زوفیقارا بھی بھٹو جس کو لیڈ کر رہے تھے وہ جیت گئی تھی الیکشنز لیکن جتنے بھی واقعی پارٹیز تھی انہوں نے اپنا ایک الائنس منائی ہے وہ تھا پاکستان نیشنل الائنس اور وہ ساری رائٹ ونگ کی پارٹیز تھی تو انہوں نے ان الیکشنز کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی اور کہا کہ یہ دھاندری زیادہ الیکشنز ہیں اور انتخابات کے جو نتائش تھے اس کو ماننے سے انکار کر دیا ان کو مسترد کر دیا اور اس کی وجہ سے ملک گیر جو ہے وہ ان کے احتجاج شروع ہو گئے بڑے بڑی رینیاں بڑے بڑے احتجاج اور اس کی وجہ سے لائنڈ آرڈر کی سیچویشن بھی بہت زیادہ خراب ہونے رکھ پڑی تمام پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں تو ایسی صورتحال میں شروع میں فوج کو بھیجا گیا کہ وہ حالات کو سنبھانے لیکن حالات جب بہت زیادہ بیگڑ گئے تو پھر جنرل زیادہ الیکشن نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ملک میں ماشاء اللہ نافذ کر دیا تمام اسمبلیاں انہوں نے تحلیل کر دی اور جو بھٹو صاحب ہیں ان کو انہوں نے پکڑ کے کرفتار کر کے مری ہاؤس میں ٹھہرا دیا مستر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے سارے ملک میں ماشاء اللہ نافذ کر دیا گیا ہے قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں صوبائی گورنر اور وزیر ہٹا دی گئے ہیں مگر اس کے بعد انہوں نے بھٹو سے کہا کہ مہن سے وہ صرف وقتی طور پر یہ ضرورت تھی تو اس لئے میں نے ماشاء اللہ لگایا ہے وگرنا انشاءاللہ میں نوے دن کے اندر انتخابات دوارہ کراؤں گا انہوں نے اس کا اعلان بھی کیا کہ نوے دن کے اندر انتخابات میں دوارہ کراؤں گا اور بھٹو کو انہوں نے کہا کہ آپ ہی جہاں وہ واپس اقتدار میں آ جائیں گے تو وہ اس کی ٹینشن نہ لیں لیکن بھٹو نے ان کو بہت ہی کلیر الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اگر میں اقتدار میں واپس آیا تو میں آئین کے مطابق تمہیں دیکھوں گا سزا دوں گا پھانسی دوں گا تو اب یہ چیز جہاں وہ زیاؤلہ کے لیے بہت زیادہ فکر کی عویس بن گئی تو انہوں نے جہاں وہ نواب رزق قصوری کے قتل کے بہت ہی کمزور سے مقدمے میں ظلفکار علی بھٹو کو فسا دیا جالی گواہ بنائے جالی ثبوت گڑے اور ان کو جہاں وہ زبردستی پھانسی کے تختے تک پہنچایا تو یہ زیادہ لکس آپ نے اپنے اقتدار حاصل کرنے کے لیے یہ کچھ کیا یہ سارا میں پچھلی ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں تو وہ بھی آپ دیکھ لیں اس کا لنک بھی آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پروائیٹ کر دیا جائے گا تو یہ کہا انہوں نے اور نوے دن میں جو انہوں نے انیکشنز کرانے کا وعدہ کیا تھا تو وہ نوے دن جائے وہ یارہ سال ثابت ہو یعنی کہ یارہ سال جب تک وہ زندہ رہے پاکستان میں کوئی انتخابات نہیں ہوئے تھے یہ ان کے دور کی ایک اہم بات ہے شروع میں انہوں نے نوے دن کا وعدہ کیا لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ سیاستدانوں کا پہلے اعتصاب ضروری ہے جو کچھ وہ چوریاں کرتے رہے ہیں جو کچھ کرپشن کرتے رہے ہیں جو کچھ وہ برے کام کرتے رہے ہیں خیر اسلامی کام کرتے رہے ہیں ان سب کا اعتصاب پہلے کرنا ضروری ہے اس کے بعد ہم الیکشنز کریں گے تاکہ نیٹ اینڈ کلین لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوں وہ وہاں پہ پاکستان کے لیے قانون سازی کریں تو یہ بہانہ لگا کہ انہوں نے نوے دن کی جو الیکشنز ہیں اس کو لمبا کرتے گئے کرتے گئے اور یارہ سال تک انہوں نے کوئی انتخابات نہیں کروائے اس کے علاوہ جنرل زیاو لکھ نے اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے پاکستان کے اداروں میں کچھ اہم تائیناتیاں کی جن میں ائر مارشل شمیم اختر تھے جن کو انہوں نے پاکستان ائر فوس کا چیف بنایا اس کے علاوہ چیف جسٹس انوار الحق کو انہوں نے پاکستان کا ایک سپریم کورٹ کا جو ہے وہ چیف جسٹس بنا دیا تو یہ ان کی ایک اہم تائیناتی تھی تاکہ وہ ان کے اقتدار کو طول ملے اور ان کے اپنے بدے جب اتنی انفلوینشل پوزیشن پر ہوں گے تو انہیں کسی قسم کا کوئی قانونی خطرہ لاحق نہیں ہوگا اسی طرح سے انہوں نے جسٹس مشتاق احمد کو لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس مقرر کر دیا اس کے علاوہ جنرل فضل الحق کو انہوں نے کپک کا چیف مارشل لاہ ایڈمنیسٹریٹر بنایا اور ساتھ ہی انہوں نے جنرل ایس ایم اباسی کو سندھ کا چیف مارشل لاہ ایڈمنیسٹریٹر مقرر کر دیا تو اس طرح انہوں نے اپنے اردگرد کے جو وفادار لوگ تھے ان کو پاکستان کے اداروں میں اہم تائیناتیوں پر انہوں نے بھرتی کیا تاکہ ان کو کسی قسم کا ریزیسٹنس جو ہے وہ اس کا سامدھر نہ کرنا پڑے کسی قسم کا لیگل مسئلہ کا کوئی ان کو سامدھر نہ کرنا پڑے تو یہ ان کے اقتدار کو طول دینے کے لیے اس کو مضبوط کر رکھنے کے لیے اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے یہ چند اہم تائیناتیوں کی تھی اس کے علاوہ بہت تائیناتیوں ہیں لیکن وہ لسٹ کافی لمبی ہو جائے گی اس کے علاوہ جتنا بھی ہمارا میڈیا تھا پریس تھا اس پر بہت ہی سخت قسم کے قوانین انہوں نے لاغو رکھے ہوئے تھے اور بہت زیادہ سینسرشپ ہوتی تھی اخبارات میں اکثر صفحات خالی ہوا کرتے تھے کیونکہ فوجی افسر مختلف اخبارات کے آفیسز جاتے ہیں اور وہاں پہ جتنی بھی خبریں ہوتی تھیں ان کو سینسر کر دیتے تھے جو کہ ان کے خیال میں زیاو لکھ کے لیے اچھی نہیں ہوتی تھی تو اس طرح سینسرشپ کا بہت بڑا مسئلہ تھا بہت بری طرح سے انہوں نے میڈیا کے اوپر سینسرشپ کی رکھی ہوئی تھی کہ کوئی خبر ذرہ سے بھی جو کہ ان کے پالیسیز پر اوپر تنقید کر رہی ہوتی تھی اس کو بلکل شائع نہیں ہوتی سافیوں کے لیے انہوں نے بہت سخت قانون بنائے ہوئے تھے بلکہ یارہ کے قریب سافیوں کو تو انہوں نے فانسی کی سزا دی تھی اور اس کے علاوہ بہت سے کو تو انہوں نے کوڑے بھی برسا دیا تھے ان کی پیٹ پر کیونکہ صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے زیاو لکھ کے اوپر اور ان کی حکومت کے اوپر تنقید کر دی تھی تو یہ میڈیا کے حوالے سے ان کی یہ پالیسی ہوا کرتی تھی اس کے علاوہ سن 1978 سے انہوں نے اسلامائیزیشن کا ایک عمل شروع کر دیا تھا پاکستان میں جس کے مطابق انہوں نے پہلے تو کچھ شریعت مقرر کیے جن کا کام پاکستان کی عدالتوں میں جو بھی قانون تھے اور جو بھی سزائیں تھیں ان کو اسلامی قوانین اور اسلامی سزاؤں کے مطابق اس کو ڈھالنا ان کو اس طریقے سے امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے ان کو ذمہ دالی سوپی گئی اس کے علاوہ جو ہے وہ پاکستان سٹڈیز اور اسلامی سٹڈیز کو جائے انہوں نے کمپلسری کیا گیا اور اس کے علاوہ دفاتر کے اندر وہ نماز کی پبندی کے حوالے سے انہوں نے کچھ قوانین لاغو کی ہے اس کے علاوہ جمعے کے ٹائم پہ جو ہے انہوں نے کہا کہ دکانے تمام بند رہیں گی نماز کے ٹائم پہ دکانے بند رہیں گی اور اس طرح کی پیکٹس جو ہے وہ ابزرب کی جائے گی تو یہ اسلامائیزیشن کا ان کا ایک پروسیس تھا جو کہ 1978 میں شروع ہوا اور سلولی اور گریجوری جو ہے اس کے اندر نئی نئی قوانین اور چیزیں پالیسیز بغیرہ ایمپلیمنٹ ہوتی رہی تو اوورال جائے یہ ایک اچھی چیز تھی اور یہ ایک اچھی پالیسی تھی جس کو سرانا چاہیے اس کے علاوہ نومبر 1989 یعنی نومبر 1979 میں اسلامی دنیا کے اندر ایک بہت ہی اہم واقعہ جو ہے وہ ہوا تھا ہوا یہ تھا کہ خانہ کعبہ جو کہ مکہ مکرمہ میں موجود ہے اور ہماری عبادات کا مرکز ہے اس کو کوئی ایک مسلح گروں نے اس کو گھیر لیا تھا اس کا محاصرہ کر لیا تھا اور وہاں پر ان کا راج تھا اور جو رٹ آف سٹیٹ تھی سعودی عرب کی وہ وہاں پر ختم ہو گئی تھی تو اس پہ شروع میں تو انہوں نے فرانسیسی فوجیوں اور امریکہ سے مدد مانگی تھی اسے ٹریننگ لی تھی ان کے فوجیوں کو اسلام قبول کروا کہ انہوں نے آپریشن کے لیے اندر پھیجا تھا مگر وہ سارے ان کے حربیں ناکام ہو چکے تھے تو بھی لاکھر انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کی طرف رجوع کیا اور زیاء الحق صاحب کی طرف رجوع کیا تو انہوں نے پاکستان کے ایس ایس جی کمانڈوز کے ایک گروہ جو ہے وہ سعودی عرب روانہ کیا کہ وہ وہاں جا کر یہ ان سارے معاملات کو دیکھیں اور ریٹ آف دی گورنمنٹ کو بحال کرنے میں ان کی مدد کریں اور خانہ کعبہ کو جس کے ساتھ تمام امت مسلمہ کے دل جڑے ہوئے ہیں اس کو مسلح گروہ سے جو ہے وہ آزاد کروا سکے تو یہ آپریشن جو ہے وہ ایس ایس جی کمانڈوز نے بڑی ہی بخوبی سار انجام دیا اور تمام مسلح گروہ کو انہوں نے ختم کر دیا وہاں سے صفایہ کر دیا اور اس کو خانہ کعبہ کے جو ہے ایک مرتبہ پھر سے نارملائز کر دیا تو اس کے لئے جنرل زیاوالحق کو بہت زیادہ سراہا گیا ان کو نا صرف پاکستان بلکہ پوری امت مسلمہ کے اندر ان کو بہت زیادہ پذرائی ملی اور ان کو ایک ہیرو کے طور پر سامنے پیش کیا گیا تو یہ بھی ایک ان کا اچھا کام تھا اور اس کو بھی اپریشیئٹ کرنا چاہیے اس کے علاوہ فیوری نائنٹین سیونٹین نائن میں زیاوالحق صاحب نے اسلامائزیشن کے جو پروسیس چل رہا تھا اسی کے اندر انہوں نے حد آرڈینس بھی جاری کیا جس کے مطابق زنا کرنے پر جو غیر شادی شدہ جوڑے تھے جن کی شادی نہیں ہوئی ان کو اسلام کے مطابق سوکوڑے اور جن کی شادی ہو چکی ہے اس کے باوجود انہوں نے ایسا فیل کیا تھا تو ان کو سنسار کرنے کی سزا یہ جو اسلام کے مطابق سزائیں ہیں وہ انہوں نے مقرر کی تھی اس کے علاوہ چوری کرنے پر ہاتھ کٹنے کی سزا مقرر کی گئی تھی تو یہ بھی ان کا ایک اچھا اقدام تھا اگرچہ یہ الگ بات ہے کہ ان کے یارہ سال کے دور کے اندر جو ہے وہ کسی ایک بھی بندے کے ہاتھ نہیں کٹے گئے تھے چوری کرنے کے الزام میں اس کے وجہ یہ تھی کہ سزا تو انہوں نے مقرر کر دی تھی لیکن پولیس کے حوالے سے انہوں نے کوئی خاص اصلاحات نہیں کی تھی اور پولیس تو وہی کہ وہی تھی نا کرپٹ پولیس اور رشوت کھانے والی تو یہ ہے کہ ان کے ریٹ جو ہے وہ بڑھ گئے تھے اور اب جو بھی چوری کر دیا تھا ان سے پولیس جائے وہ زیادہ قیمت وصول کرتی تھی مو مانگے دام وصول کر رہی تھی اور لوگ دینے پر مجبور تھے وہ کہتے رہے کہ یار کم از کم ہاتھ تو بچ جائیں گے نا تو اس طرح جو بھی چور تھے وہ زیادہ پیسے دے کے اپنے آپ کو چھڑوائی جا رہے تھے اور یارہ سال کے اندر کسی کے بھی ہاتھ نہیں کٹے تھے اس میں جائے وہ چونکہ وہ حکمران تھے اور ان کا پولیس اصلاحات کی طرف بھی غور کرنا چاہیے تھا لیکن یہ ہے کہ یہ ان کا اقدام اچھا تھا برحال اور اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے لوگ کہتے ہیں کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے جب اسلام نے یہ سزائیں مقرر کی ہیں تو پھر ان کا امپلیمنٹیشن بھی ہونی چاہیے اس میں کوئی ایسی خدا نخص تا غیر انسانی اور وحشیانہ سزائیں نہیں ہیں یہ بالکل اسلام کے مطابق ہیں اور یہ ان کی برحال اچھی پولیسی تھی امپلیمنٹ یہ نہیں ہوئی وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے لیکن پولیسی ان کی برحال اچھی تھی اسی طرح سے پھر انہوں نے سن 1981 میں زکاة آرڈینس جاری کیا جس کے مطابق جو ہے وہ تمام لوگوں کا جو بینک اکاؤنٹس رکھتے تھے ان کا یکم رمضان کو غالباً جتنا بھی وہ سال بھر کا زکاة بنتی تھی وہ کٹ جاتی تھی تو اس پر جو ہے وہ پاکستان میں جو شیعہ بھی راجلی تھی انہوں نے علامہ عارف حسن حسینی کے زیر قیادت جو ہے وہ ریڈ زون میں احتجاج شروع کر دیا اور وہ وہاں پر اپنی بھوک ہڑتال کر کے بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ اپنی زکاة خود دیں گے اپنی مجلسی سے دیں گے کوئی امپر زبردستی وہ سلط نہیں کر سکتا اور ہمیں اس چیز سے ایکزیمٹ کیا جائے اور ان کا احتجاج بہت ہی پرزور تھا اور وہ اپنے اس مطالبے میں کامیاب ہو گئے اور ان کو جنرل زیاء الحق کو انہیں اس چیز سے خارج کرنا پڑا لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ ان کے حوصلے بہت زیادہ بڑھ گئے تھے شیعہ برادری کے اور انہوں نے کہا کہ جس طرح کا ایران میں انقلاب آیا ہے اور جس طرح سے ایران میں جونسا قانون نافذ ہے شیعہ اسلام والا پاکستان میں بھی اسی کو امپلیمنٹ کیا جائے تو اب یہ بات تو جنرل زیاء الحق کے اور ان کی فوج کے اور ان کی اقتدار کے بلکل ان کو چیلنج کرنے والی بات تھی تو اس پر جائے انہوں نے کافی ان پر کریک ڈاؤن کیا اور کچھ جائے انہوں نے بیک آف دا یارڈ جا کر انہوں نے کاروائیاں کی اور اس کے بعد جائے وہ پاکستان سیکٹیرین نظم جس کو ہم کہتے ہیں کہ فرقہ ورانہ فسادات اس میں بہت بری لہر پاکستان میں اس واقعے کی وجہ سے جائے وہ اس نے جنم لیا ہوا یہ کہ جنرل زیاء الحق نے سپائی صحابہ پاکستان کی تشکیل جو ہے اس میں اہم کردار ادا کیا اور اس کے بعد جو سنی لوگ تھے انہوں نے اس جماعت میں شرکت کی اور اپنے سے جو مختلف اپینین رکھنے والے لوگ تھے شیعہ حضرات تھے ان کی ٹاغٹ کے لیگ کا جو ہے وہ آغاز کر دیا تو یہ ایک بہت ہی گندہ کھیل تھا جو کہ زیاء الحق نے شروع کیا تھا اور انیس سو پچاسی میں جو ہے وہ سپائی صحابہ کھڑی ہوئی تھی اور اپنی جو ہے وہ اصل شکل میں سامنے آئی تھی اس سے پہلے بھی جو ہے وہ شیعہ کی ٹاغٹ کیلیگ ہوتی رہی تھی اور اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ زیاء الحق کا لنک اس میں موجود ہوتا تھا تو یہ جو ہے وہ فرقہ ورانہ فسدات کو طول لینے میں زیاء الحق نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا انفرچنیٹلی اور اس کے جو نتیجے میں جو کاؤنٹر فورس شیعہ کمیونٹی نے تیار کی تھی وہ سپائی محمد انہوں نے تیار کر دی تھی تو یہاں پہ ٹٹ فور ٹیٹ سیچویشن چل گئی تھی سنی جو ہے وہ شیعہ کو ٹارگٹ کیلنگ کر رہے تھے شیعہ جو ہے وہ سنی کو ٹارگٹ کیلنگ کر رہے تھے تو ایک بہت ہی گندہ دور جو ہے اس کا آغاز یہاں سے ہو گیا تھا تو یہ برحال ان کے دور کا اور انہی کے دماغ کا فطور تھا تو اس سے وہ بلکل بھاگ نہیں سکتے اور اس کو اب ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا اسی طرح سے انیس سو اکاسی میں جنرل زیاو لکھ نے ایک پارلیمنٹ بنائی تھی جس کا نام انہوں نے مجلس سے شورہ رکھا تھا اور اس کے جتنے بھی ویمبرز تھے ان کو جنرل زیاو لکھ نے کوئی الیکشن کرا کر نہیں وہاں پہ لے کیا تھے بلکہ اپنی مرضی سے ہی اپنی پسند کے لوگ جو کہ ان کو لگتا تھا کہ یہ ان کی مجلس سے شورہ میں بیٹھنے کے قابل ہیں ان کو انہوں نے وہاں پہ مجلس سے شورہ میں بھرتی کر لیا یہ بلکل ہینڈ پیکنگ ان کی مجلس سے شورہ تھی اور اس کا کام جا ہے وہ کوئی قانون سازی کرنا نہیں تھا بلکہ جو جنرل زیا نے قانون بنا دیا ہے اسی کو انہوں نے بس سامنے پیش کر دینا ہے ان کی کوئی خاص ایس سچ ویلیو نہیں تھی کوئی ایس سچ ان کی جسے کہتے ہیں سے ہونا سے ان کی بلکل بھی نہیں تھی کوئی ان کی آواز نہیں تھی اور اسی مجلس سے شورہ میں جا ہے وہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو بھی انہوں نے شامل کیا تھا لیکن اس کی جب حقیقت ان پر آشکار ہوئی تو انہوں نے دوسرے مہینے ہی اپنا اسریفہ جمع کرا کے مجلس سے شورہ چھوڑ دی تو اس کا جا ہے وہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی بھی ویڈیو کلپس موجود ہیں وہ آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں وہاں سے بھی آپ ویریفائی کر سکتے ہیں تو یہ ان کی مجلس سے شورہ کا جا ہے وہ حقیقت تھی پھر سن انیس سو اکاسی میں ظلفکار علی بھٹو کے بیٹے شان آواز بھٹو اور مرتضی بھٹو نے ایک آرگینائزیشن بنائی جس کا نام الزلفکار آرگینائزیشن تھا انہوں نے جو ہے وہ ایک تیارہ جس کا نمبر پی کے تین سو چھبیس تھا اس کو ہائی جیک کر کے پہلے وہ کابل لے کر گئے اور پھر کابل سے وہ دمشک لے کر چلے گئے اور یوں جو ہے وہ انہوں نے ہمارے تیارے کو یرغمال بنا لیا اس میں بیٹھے تمام مسافروں کو انہوں نے یرغمال بنا لیا اور جو ہے زیاو لک سے انہوں نے چند مطالبات کی جن میں سے سب سے اہم مطالبہ ان کا یہ تھا کہ ان کے سیاسی قیدیوں کو جن کے تعداد جہاں وہ چمون کے قریب تھی ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے تو ان کی رہائی سے مشروط انہوں نے اس تیارے کو چھوڑنے اور اس کو جہاں فری کرنے کا انہوں نے مطالبہ سامنے رکھ دیا تو بالاخر جہاں وہ زیاو لک کو ان کا یہ دیمانڈ ماننی پڑی اور تقریباً انچاس کے قریب انہوں نے سیاسی قیدیوں کو رہا کیا پھر سن 1984 میں جنرل زیاو الحق نے ملک میں ایک ریفرینڈم کرایا جس کے مطابق انہوں نے عوامی منڈیٹ حاصل کرنا چاہتے تھے دراصل ان کا یہ مقصد تھا کہ عوام کے منڈیٹ سے اب وہ ملک کے صدر کے طور پر ایکٹ کرے اور ریفرینڈم کے مطابق جو ان کا ایک ہی سوال انہوں نے سامنے رکھا تھا اور ریفرینڈم میں عام طور پر ہوتا بھی یہ ہے کہ ایک ہی سوال ہوتا ہے اور اس کا سیدھا سیدھا ہاں یا نہ میں جواب دینا ہوتا ہے تو ریفرینڈم میں انہوں نے سوال یہ سامنے رکھ دیا کہ اگر آپ پاکستان میں اسلامی نظام کو چاہتے ہیں اور اسلامی نظام کو رائچ ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں تو میں جنرل زیاو الحق آپ کا صدر رہوں گا یعنی کہ انہوں نے اس چیز کو مشروط کر دیا کہ اسلامی نظام اور میرا صدر بننا جو ہے وہ ایک دوسرے سے مشروط ہے تو یہ انہوں نے ریفرینڈم کرایا اور انیس دسمبر انیس سو چوراسے کو یہ ریفرینڈم ہوا اور اس میں جو ووٹر ٹان اوٹ تھا وہ صرف بیس پرسنٹ تھا یعنی کہ ایک کنٹرول قسم کا یہ ریفرینڈم ہوا تھا صرف بیس پرسنٹ لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا تھا اور اس میں پچانوے فیصد ووٹ جو ہے وہ جنرل زیاو الحق کو پڑ گئے اور جنرل زیاو الحق صاحب جو ہے پچانوے فیصد ووٹ کے ساتھ اس ریفرینڈم میں کامیاب ہوئے اور پاکستان کے صدر عوامی منڈیٹ کے مطابق انہوں نے وہ صدر بن گئے اور آگے جو ہے وہ چار سال تک اسی طرح صدر رہے جب تک کہ ان کا انتقال نہیں ہو گیا پھر سن انیس سو چوراسی میں جو ایک اور بہت ہی اہم واقعہ ہوا اور اس کی وجہ سے زیاو الحق کی شورت میں کسی قدر جو ہے وہ کمی بھی واقع ہوئی وہ یہ تھا کہ بھارتی فوج نے سیاچین گلیشئر پر جو ہے وہ قبضہ کر لیا تھا ہوتا یہ ہے کہ جب وہاں پہ بہت سخت سردی کا موسم ہوتا ہے تو دونوں طرف سے جو ہے پاکستان کی فوج بھی اور بھارتی فوج بھی جو ہے وہ گلیشئر چھوڑ دیتی ہے کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ ٹھنڈ پڑ جاتی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ سروائیو کرنا بے حد مشکل ہو جاتا ہے تو بھارتی فوج نے جو ہے وہ سردیاں ختم ہوئی سے کچھ پہلے وہاں پر آ کر قبضہ کر لیا اور وہاں پر اپنے کیمپس وغیرہ گاڑ کر بیٹھ دے تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چونکہ وہ پاکستان کا علاقہ تھا تو پاکستانی فوج ہے وہ وہاں پر ان پر حملہ کرتی اور اپنے اس ایریا کو ریوائیو کر دی لیکن جنرل زیاو لیک نے لڑنے سے صاف انکار کر دیا اور بدلے میں انہوں نے یہ ریزن دیا کہ ہم سیاچین کا کیا کریں گے سیاچین پر تو غاس بھی نہیں اکتی تو یہ ان کا جملہ تھا آن ریکارڈ ہے اور انہوں نے بھارتی فوج سے لڑنے کو ترجیح نہیں دی اور الٹا جائے وہ اپنا علاقہ ان کے حوالے کر دیا اور کیونکہ ان کی جو اس وقت ترجیحات تھیں وہ افغانستان تھی وہ کسی سورج پر جائے وہ اپنا دھیان جائے وہ افغانستان سے نہیں ہٹانا چاہتے تھے اور امریکہ بھی یہی چاہتا تھا کہ پاکستان کا سارا فوکس جائے وہ افغانستان کے اوپر رہے افغان جنگ کے اوپر رہے بھارت کی طرف وہ نہ دیکھے تو کچھ امریکی انفلنس کا بھی ہو سکتا ہے اور کچھ جنرل زیاؤلک کا اپنا بھی موقف ہو سکتا ہے برحال انہوں نے سیاچین کو بھارت سے واپس ریٹین نہیں کیا اور ابھی تک جو ہے وہ سیاچین گلیشئر کے اوپر بھارتی فوج کابیز ہے پاکستان کی جو فوج ہے وہ گلیشئر سے نیچے ہے پھر سن انیس سو پچاسی میں جنرل زیاؤلک نے نون پارٹی انتخابات کا اعلان کر دیا یعنی کہ کوئی پارٹی نہیں ہوگی سب لوگ جائے وہ اپنی انڈیویجول حصیت میں اس الیکشن کا حصہ بننے گئے تو اس پر جتنی بھی پارٹیز تھیں ان سب نے جو ہے وہ بائیکوٹ کر دیا الیکشنز کا لیکن اس کے باوجود یہ الیکشنز ہوئے اور تمام نون پارٹی میں اس الیکشنز ہوئے تھے جسے کہتے ہیں وہ ازاد امیدوار کے طور پر سب لوگوں نے اس میں عصہ لیا اور محمد خان جنیجو کو زیاؤلک نے جو ہے وہ وزیر اعظم مقرر کر دیا صدر تھے ان کے پاس اختیارات تھے تو اس کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے محمد خان جنیجو کو پاکستان کا وزیر اعظم نمزد کر دیا اور خود جو ہے وہ صدر کے عوضے پر برقرار رہے اور اس کے علاوہ انہوں نے جب ماشاء اللہ تھا اس میں بھی کسی حد تک نرمی پیدا کر دی برحال تو یہ انیس سو پچاسی کے الیکشنز کی کہانی تھی اس کے بعد اگر ہم زیاؤلحق کے دور میں ایکنومکس کی بات کریں یا جسے کہیں کہ موشی پالیسیز کی بات کریں یا جتوں معایشت تھی جو جی ڈی پی تھا اس حوالے سے باتشیت کریں تو زیاؤلحق کا نو ڈاؤٹ بہت اچھا دور تھا معایشت کے حوالے سے ان کے دور کے اندر پاکستان کی معایشت نے بہت اچھا گروہ کیا سیکس پوائٹ ایٹ پرسنٹ جو ہے وہ ہمارا جی ڈی پی ریکارڈ ہوا تھا مہنگائی پر بلکل ان کا کنٹرول تھا بلکہ ہمارے تو ایک بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ زیاؤلحق کے دور میں روپے کی چیز جو ہے وہ روپے کی ہی رہی اس کے پر کوئی اٹھنڈی چونڈی بھی اس کا اضافہ نہیں ہوا تو پرائسیز کو انہوں نے بہت اچھا سے کنٹرول کیا ہوا تھا ایکانومک گروہ جو ہے وہ بہت اچھی ہو رہی تھی ان کے دور میں اور یہ جو ہے برحال ان کی ایکانومکس کے حوالے سے اچھی پالیسیز تھی اس کو جو ہے وہ ہمیں اپریشیئٹ کرنا چاہیے البتہ ایک لوگوں کو مغالطہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ زیاؤلحق نے جو ہے وہ سود کو ختم کر دیا تھا سود جو ہے وہ ختم نہیں ہوا تھا بلکہ وہ جسٹ برائے نام ہی ختم ہوا تھا یعنی کہ انہوں نے کہا تھا انٹرسٹ انٹرسٹ کو انہوں نے ختم کر کے اس کے جگہ انہوں نے پروفیٹ اینڈ لاؤس والی ترمینالوجی لے کے آگے تھے اور اس کا بھی مور اور لیس کام یہی تھا تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ڈاکٹر ایسار احمد صاحب کا بیان جو ہے وہ موجود پڑھا ہے یوٹیوب پہ وہ آپ چیک کر سکتے ہیں تو یہ بھی جو ہے مطلب انہوں نے برائی نام ہی کہا تھا کہ سود کو ہم ختم کر رہے ہیں سود کا نام ختم کیا تھا سود ختم نہیں کیا تھا بس اس کو شوگر کوڈ کر کے پروفیٹ اینڈ لاؤس کا جو ہے وہ ترمینالوجی انٹروڈیوز کر دی تھی لیکن اس کے علاوہ جو ہے ان کی ایکانومک پالیسیز تھیں وہ کافی اچھی تھی مطلب ذرہ مبادلہ بھی اچھا جو ہے یہاں پہ پاکستان میں آ رہا تھا جی ڈی پی بھی اچھی ہو رہی تھی مہنگائی پہ کنٹرول تھا سب کچھ جو ہے وہ معیشت کے حوالے سے تو ان کی پالیسیز اور ان کا دور جو ہے وہ کافی اچھا مانا جاتا ہے پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کے دور میں ایک پپو نامی بچے کا جو ہے وہ ریپ ہوا تھا اور ریپ کے ساتھ انہوں نے تین لوگوں نے اس کا مرڈر بھی کر دیا تھا تو اس پر جو ہے وہ جنرل زیاؤ لکھ نے ان مجرموں کو پکڑ کر جو ہے وہ لاہور میں چوک پر انہوں نے لٹکا دیا تھا سارے عام جو ہے ان کو پھانسی دی تھی اور ان کی جو ہے لاشیں وہ شام تک جو ہے وہ وہاں چوک پہ لٹکی رہی تھی تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں میں کافی خوف بھی پھیل گیا جو اس طرح کے برے کام کرتے تھے یا جو اس طرح کے غیر انسانی فیل میں جو ہے وہ ملوث ہوتے تھے تو ان پر جو ہے کافی خوف تاری ہو گیا اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ان کے دور میں دوبارہ کوئی ریپ کا کیس ریپورٹ نہیں ہوا اب یہاں پہ آپ پوائنٹ نوٹ کریں کہ ان کے دور میں ریپورٹ نہیں ہوا لوگ کا یہ مغالطہ ہے کہ دس سال تک کوئی ریپ پاکستان میں ہوا ہی نہیں ہے ریپ ہوئے تھے لیکن ان کی دو چیزیں تھیں ایک تو ان کے نمبر بہت ہی کم ہو گیا تھا زائے سے بات لوگوں میں ڈر تو پھیلا تھا تو ریپ بہت کم ہو گئے تھے ختم نہیں ہوئے تھے دوسری بات یہ ہے کہ وہ ریپورٹ نہیں ہوتے تھے جو ہوتے تھے اس لیے کہ اس کو ثابت کرنا بھی بہت مشکل کر دیا گیا تھا یعنی کہ آپ کو چار گواہ چاہیے تھے جو کہ آپ کو یہ ریپورٹ کرتے یا عدالت میں جا کے ایک گواہی دیتے کہ ہاں اس بندے کا ہم نے ریپ ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ اس کو ثابت کرنا ہی اتنا مشکل ہو گیا تھا کہ لوگ وہ وہاں جانے سے ہی کتر آتے تھے اور اس میں وہ ایک لڑکی کا غالباً آسیا نام تھا اس کا اس کو بیچاری کو کوڑے بھی پڑ گئے تھے کہ تمہیں ریپ نہیں ہوا تمہیں زنا کیا ہے دراصل تو اس پر وہ کافی کرٹیسیزم نہیں ہوا اور آج بھی زیاؤلگ پر ہوتا ہے تو برحال کہنے کے مقصد یہ ہے کہ ان کا جو یہ پالیسی تھی سریعام لٹکا دینے والی لوگ آج بھی جب بھی کوئی اس طرح کا ثانیہ ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ والی پالیسی اپلائی کرنی چاہیے بلکل کرنی چاہیے اس کی وجہ سے اس طرح کے جو جانور ہوتے ہیں ان میں ڈر ضرور پھیل جاتا ہے کہ ہاں یہ اس طرح کہ ہمیں اب بڑی سزائیں ملیں گی اور ہم بچ نہیں سکیں گے سریعام ہمارے پھانسی لگے گی ڈر پھیلتا ہے چیزیں جہاں وہ نمبر کم بھی ہوتے ہیں ختم ہی ہوتے یہ آپ کا مخالطہ ہے اس کو آپ دوسر کر لیں ختم نہیں ہو گئے تھے زیادہ کے دور میں بھی یہ ہے کہ ریپورٹ نہیں ہو گئے تھے لیکن ہم میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہی نمبر تھا نمبر بہت کم ہو گئے تھے برحال اور اس کو آج بھی میرے مطابق جہاں میری رائے میں کر دینا چاہیے ایسی سریعام پھانسی دینے کو تاکہ جو ہے وہ لوگوں میں ڈر پھیلے اور اس طرح کے کیسز جو ہے وہ کم سے کم ہو سکے پھر اس کے علاوہ ٹی وی پروگرامز کے حوالے سے بھی زیاو لکس آپ کی کچھ پالیسیز تھی ان کا بھی ذکر کر لیتے ہیں فار ایکزمپل انہوں نے کہا تھا کہ مطلب ٹی وی پر بورڈ سینز جو ہے یا بیڈروم سینز جو ہے وہ اس طرح کے سینز نہیں دکھائے جا سکتے جو آپ کا لباس ہوتا ہے خاص طور پر جو خواتین کا لباس ہے اسے ہمارے این جو ہمارے مذہب ہے اس کے این مطابق ہونا چاہیے جو ہمارا معاشرہ ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے اس کا ایمپلیمنٹیشن ہونی چاہیے تو ڈریس کے حوالے سے ڈریس کوڈوں نے مقرر کیا ہوا تھا نیوز کاسٹرز بھی بقائدہ سر بے ڈووٹا لے کر بیٹھتی تھی تو یہ ان کا ایک اچھا اقدام تھا اس کے علاوہ جو آپ پی ٹی وی پر صبح صبح تلاوات سنتے ہیں وہ تلاوات کا آغاز زیاو لکھ صاحب نے کیا تھا وہاں پر جو رات کو عیشہ کی ازان ہوتی ہے اسلام آباد کے وقت کے مطابق اس کا بھی آغاز زیاو لکھ کے دور میں ہی ہوا تھا انہی کی پولیسیز کا نتیجہ ہے اور اس کے علاوہ وہاں پر بہت سے اسلامی پروگرامز بھی پاکستان ٹیلی ویئر پر شروع کیے گئے جن میں ڈاکٹر ایسار احمد صاحب کا بھی پروگرام ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں اس کے علاوہ جو ہے وہ شام کو جو کاری صاحب آ کر قرآن مجید کی تلاوت کراتے ہیں تو یہ سارے پروگرامز اور اس طرح کے جو ہے نا محول وہ زیاو لکھ کے ٹائم میں شروع ہوا تھا اور وہی آج تک جو ہے وہ ٹی وی پر وہی تلاوت وہی قرات وہی ترجمہ جو ہے یہ سب اور وہی ازان چلتی آ رہی ہے تو یہ برحال ٹی وی کے حوالے سے جو انہوں نے پردے کی پولیسیز رکھی تھی جو انہوں نے پروگرامز لانچ کی تھے بہت ہی بہترین اقدام تھا اور اس کو ضرور اپریشیئٹ کیا جانا چاہیے اس کے علاوہ اپریل 1988 میں یہاں اسلام آباد پنڈی میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا تھا واقعہ یہ ہوا تھا کہ یہاں فیضاباد کے قریب موجود جو اوجری کیمپ ہے وہاں پر ایک سپارک ہو گیا تھا اور وہاں پر جو ڈیپو میں موجود میزائلز پڑے تھے اور جو راکٹ لانچز پڑے تھے وہ سارے جو ہے ٹریگر ہو گئے اور وہ اڑھ اڑھ کر جو ہے وہ جڑھا شہروں میں جگہ جان کر گر کر پھٹنے لگ پڑے اس سارے جو واقعے میں تقریباً سو سے زائد لوگوں کی امواد ہو گئی تھی اور کافی جو ہے وہ لوگ زخمی بھی ہوئے تھے ان کا پیسے کا بھی نقصان ہوا گھروں کا نقصان ہوا املاق کا نقصان ہوا تھا تو یہ ایک بہت ہی بڑا نقصان تھا لیکن اس پر جو انویسٹیگیٹیو ریپورٹ تیار کی گئی تھی وہ کبھی پبلک نہیں ہوئی اس کو عوام کے سامنے کبھی پیش نہیں کیا گیا اور اس واقعے کے جو ذمہ دار تھے چاہے یہ واقعہ جان بوجھ کر ہوا ہے یا چاہے کسی کی غلطی کے وجہ سے ہوا ہے جو بھی ہوا ہے کم از کم اس کے حقائق تو عوام تک آنے چاہیے تھے لیکن وہ حقائق کبھی سامنے نہیں آئے کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گیا کسی کو کوئی سزا نہیں دی گئی تو یہ بھی واقعہ انہی کے دور میں ہوا تھا تو یہ برحال یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ اس کی انویسٹیگیٹیو ریپورٹ عوام کے سامنے آئی جاتی اور آج جو ہے وہ اس چیز کو تقریباً تینتیس برس گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے چوبیس نسمبر نائیتین سیمیٹی نائن یہ دنیا کی تاریخ میں ایک بہت اہم ڈیٹ ہے بہت اہم طریق ہے کیونکہ اس روز جو ہے وہ روسی فوجیں افغانستان میں داخل ہوئی تھیں اور انہوں نے آپریشن سٹروم ٹریپل تھری کیا تھا جس کے نتیجے میں افغانستان میں مجود اس وقت کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور وہاں پر روسیوں نے اپنا قبضہ ڈیکلیئر کر دیا اور اس کو اپنی تیریٹری ڈیکلیئر کر دیا تھا اب اس کے جواب میں امریکہ اس کے ساتھ سر جنگ چل رہی ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ روس مزید ایریا اکپائے کرے مزید اس کا ایڈیالوجی ہے اس کو کسی قسم کی مزید گراؤنڈ ملے یا روس امریکہ سے زیادہ مضبوط ہو جائے دوسری طرف زیاؤ لکھ نے کہا کہ روس یہاں پر رکھنے والا نہیں ہے بلکہ اس کا اگلا نمبر پاکستان کا ہے اور پاکستان کے ذریعے وہ گرم پانیوں تک رہسائی حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کی تجارت آسان ہو اس کی ایکالوی بنے تو زائد سے بات ہے پاکستان پر قبضہ تو زیاؤ لکھ یا سمیت کوئی بھی پاکستانی نہیں برداشت کر سکتا تو اس سلسلے میں پاکستان نے امریکہ سے ہاتھ ملایا کیونکہ دشمن کا دشمن جو ہے وہ دوست ہوتا ہے تو امریکہ سے ہاتھ ملایا گیا دیل یہ ہوئی کہ امریکہ جو ہے وہ ڈالر دے گا جتنے بھی فائننس کا ہے اور ویپنز ہے وہ سارا کچھ امریکہ پروائیڈ کرے گا پاکستان نے بدلے میں یہاں پر ٹریننگ کیمپس بنانے ہیں یہاں پر مجاہدین تیار کرنے ہیں ان کو اسلحہ دینے ہیں ان کو ٹریننگ دینی ہیں اور ان کو روسیوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے لانچ کرنا ہے اس کے لیے انہوں نے افغانستان سے موجود جو ہے وہ افغانیوں کو بھرتی کیا پاکستان میں انہوں نے بہت سے مدارس کھولے ہوئے تھے مدارس سے انہوں نے طلبہ کو بھرتی کرنا شروع کر دیا جن کو انہوں نے جنگ کی ٹریننگ دی اس کے علاوہ میڈل ایس سے سعودی عرب سے یمن سے ایراک سے شام سے جگہ جگہ سے مجاہدین اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے گروہ وہ پاکستان آتے تھے یہاں پر ان کو ٹریننگ دی جاتے تھے اسلح دیا جاتا تھا پلین دیا جاتا تھا اور وہ افغانستان میں جا کے روسیوں کے خلاف جنگ لڑتے تھے اور اس میں آئی ایس آئی بھی پوری طرح سے لویس تھیں پورا ان کا جو ایک سپیکٹرم تھا وہ افغان جہاد کی طرف ہی بنا ہوا تھا تو یوں پاکستان نے امریکی امداد کی مدد سے اور ان کے ہتھیاروں کی مدد سے مجاہدین تیار کر کے افغان جہاد لڑی اور روس کو دس سالہ جنگ کے بعد انہوں نے زلطمیز شکست دینے میں آئی ایس آئی اور پاکستان کی آرمی جہاں وہ کامیاب رہی اب روس تو جنگ ہار کے چلا گیا لیکن اس کے جو نتائج تھے جو اس کے آفٹر شاکس تھے وہ پاکستان آج بھی بھگت رہا ہے اور جو اس کے نتائج تھے وہ بہت ہی خوفناک ثابت ہوئے ہوا یہ کہ امریکہ جائے وہ سب کچھ تو یہاں سے چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گیا تھا اس نے تو کوئی سیٹ اپ تیار کیا ہی نہیں تھا تو یہاں پہ افغانستان میں سیول وار لگ گئی چھوٹے چھوٹے لینڈلورڈز جائے وہ اقتدار کی لالش میں ایک دوسرے سے لڑنے لگ پڑے اور جو جہاد فی سبیل اللہ تھا وہ آپ فساد فی سبیل اللہ بن گیا تو افغانستان میں خانہ جنگی چلتی رہی ایک گروہ دوسرے سے لڑڑ ہے دوسرا تیسے سے لڑڑ ہے تیسرا پہلے سے لڑڑ ہے اور چھوڑے چھوڑے لینڈلورڈز بنے ہوئے سب لوگوں نے اپنی اپنی جائے وہ ریاستیں قائم کی ہوئی ہیں ہر کوئی جائے وہ اپنا اپنا ٹیکس کریکٹ کر رہے ہیں تو کوئی سینٹرل حکومت جائے وہ یہاں پر قائم نہیں کی گئی جس کی نتیجے میں افغانستان اگلے پانچ سال تک مسلسل ایسی ہی خانہ جنگی میں ملوث راج جب تک کہ طالبان نے آکے اپنی حکومت اسٹیبلش نہیں کر لی تھی بعد میں یہی مجاہدین جو ہے وہ کوئی ان میں سے کشمیر نکل گیا کوئی عراق نکل گیا کوئی سعودیہ نکل گیا تو یہ انہوں نے اپنے مسلح گروہ جو ہے وہ بنا کے یہاں وہاں وہ چھاپا مار کاروائیاں کرتے رہے اور اس سے جو ہے وہ مزید یہاں پر ایکسٹریمیزم پھیلا سیکٹیرین نظم پھیلا اور اس طرح کے جو ہے وہ کافی معاملات جو ہے وہ یہاں میڈل ایسٹ کے اور ساؤتھ ایشیا کے اس وجہ سے خراب ہونا شروع ہو گئے تو یہ جو ہے وہ افغان جہاد کے آفٹر شاکس تھے اور مین وائل جو ہے وہ پاکستان میں بھی اس کی وجہ سے چرز کا ڈرگز کا اور ہیروائن کا کلچر عام ہوا کلاشن کوف کا کلچر بہت ساتھ عام ہوا سو روپے کرائے پہ جو ہے وہ آپ کو کلاشن کوف یعنی کہ ایکے فورٹی سیمل مل جائے کرتی تھی تو یہ بہت ہی ایک خوفناک قسم کا منظر ہے اگر آپ تصور کریں اور پاکستان کو اس کا برحال بہت زیادہ نقصان ہوا اور جو لاکھوں افغان مہاجرین تھے وہ یہاں پاکستان منتقل ہو گئے ان کا کوئی جو ہے وہ خاص چیکٹ بیلنس نہیں رکھا گیا تو ان میں سے کوئی جو ہے وہ جہاں دل کرا وہاں نکل گیا کوئی پنڈی آ گیا کوئی لہوچ چلا گیا کوئی کراچی نکل گیا تو اس طرح وہ پورے پاکستان میں کئی نقی پھیل گئے تو ان کو بھی کیٹرول کرنے کا اور ان کو ایک جگہ آرگینائز رکھنے کا کوئی سیٹ اپ نہیں کیا گیا آخر میں نیوکلئر پروگرام پاکستان کے زیاؤلحق کا پاکستان کو ایٹمی پاور بنانے میں بہت ہی اہم کردار مصبت کردار اور قلیدی کردار برحال ہے اور میں ہمیشہ اس چیز کا اعتراف کرتا ہوں اور اس چیز کو پروپاگیٹ کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جنرل زیاؤلحق کی جو فورن پالیسی تھی وہ بہت ہی شاندار تھی اور یہ بات تو اس کے جو مخالفین ہیں وہ بھی برحال اس کا اعتراف کرتے ہیں کیونکہ ساری پالیسی جو ہے وہ افغانستان کے حوالے سے تھی اور امریکہ جو ہے اس میں کافی مفاد تھا تو امریکہ نے پاکستان کی بہت زیادہ اس حوالے سے مدد کی اس کی ایک 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 زیمپل یہ ہے کہ سن 1984 میں اسرائیل اور انڈیا مل کر پاکستان کے کہوٹا پاور پلانٹ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے اور وہ یہاں پر ائر سٹرائک کر کے پاکستان کے جو نیوکلئر اساسے تھے ان کو نقصان پہنچانے کا ان کا ایک منصوبہ تھا تو اس کی جو انٹائیٹنس ریپورٹ تھی وہ جنرل زیادہ حق تک آئی ایس آئی نے نہیں بلکہ سی آئی اے نے پہنچائی سی آئی اے جو امریکہ کی خفیہ ایجنسی ہے اس کے ذریعے زیادہ حفاظتی انتظامات کیے اور اس چیز کو جنرل زیادہ حق نے کافی تیزی سے پاکستان کے نیوکلئر پروگرام پر کام کیا کام کروایا اور پاکستان کو جو ہے ایک لیب ٹیسٹ جو ہونا تھا نیوکلئر کا وہ زیادہ حق کے دور میں ہو چکا تھا تو یہ چیز جیو اس کا کریڈٹ جنرل زیادہ حق کو برحال دینا چاہیے اور یہ اس کے مخالفین بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں اور اس بات پر جنرل زیادہ حق کی تعریف کرتے ہیں تو ناظرین جنرل زیادہ حق کا دور کیسا تھا ان کی پالیسیز کیسی تھیں انہوں نے کیا اچھے کام کیے کیا بورے کام کیے اس کا پاکستان پر کتنا ایمپیکٹ پڑا کیا ایمپیکٹ پڑا اور پاکستان اس کے جو آفٹر شاکس ہیں وہ آج کس طرح پاکستان اس میں ملوث ہے پاکستان کو ان کا کیا نقصان ہو رہا ہے کیا فائدہ ہو رہا ہے یہ سب چیزیں جائے وہ ہم نے آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ڈسکس کی ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی انفرمیٹیو ملی ہوگی آپ اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور نیچے کامیٹس میں کریں لیکن میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ جائے وہ پہلے تھوڑی سی تحقیق کر لیں اور تحقیق کرنا اچھی بات ہے چیزوں کو ویریفائی کرنا کامیٹس میں کریں لیکن آپ سے گزارش ہی ہے کہ گالیوں سے گریز کریں کیونکہ یہ ایک محذب لوگوں کی نشانی نہیں ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میری قوم میرا پاکستان وہ محذب لوگوں کا ملک کہلائے محذب لوگوں کی قوم کہلائے تو انشاءاللہ یہ ویڈیو جائے وہ آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اور آپ اس پر تنقید کریں یا اس کو اپریشیئٹ کریں یہ آپ کے اوپر ہے باقی جائے وہ انشاءاللہ آپ سے پھر کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک اجازت دیجئے اللہ نکمان